جس اپجیکٹ پہ آپ کلر کرنا چاہیں اسے پہلے سیلک کر لیں یہ فیل کا کلر ہے اور یہ آوٹ لائن پہلے اس کی آوٹ لائن کا کلر چینج کرتے ہیں اپجیکٹ سیلکٹ ہے آوٹ لائن کا کلر چینج کی آئی گرین اگین اس کا کلر چینج کرتے ہیں یہ بلو ہو گیا اب اس کا فیل کلر تبدیل کر کے دیکھتے ہوں ہوتا ہے کہ نہیں یہ فیلنگ بھی تبدیل ہو گئی پہلے بلین کا اور اب پرپل ہوا اس کی بھی فیل کا کلر چینج کی ہم نے یہاں پر ہمارے پاس لیمیٹڈ بریٹی کلر کی یہاں سے آپ اپنی مرسی کا کلر بنا سکتے ہیں یہ گرین بنایا اور اس کو ڈریک کر کے فیل میں پھنگ دیا آوٹ لائن کا کلر بھی اسی طرح چینج ہوگا آپ ہاں سے ڈریک کریں اور آوٹ لائن پر آکر چھوڑ دیں یہ آر جی بھی کلر بھی ہمارے پاس آویلیبل ہیں یاد رکھیں جب آپ کو پرنٹنگ کے پرپس کے لئے کچھ بنا نہیں ہو تو لازمی ہے کہ اس کو سی ایم وائ کے موڈ میں بنائیں تاکہ آپ کا پرنٹ کا ریزیلٹ اچھا ہے یہ ہمارے پاس ایک ریٹ بنا لیا اور اب ریٹ کے مزید چینج بھی حاصل کیا جا سکتے ہیں جیسے 30% 40% ریٹ یہ 30% ریٹ ہے 23% ریٹ نکھے لے اوبجیکٹ میں کسی بھی کلر کا شیٹ بنانا بہت آسان ہے یہاں سے ایک اوبجیکٹ کا کلر دوسری اوبجیکٹ میں انسائٹ کرنے کے لئے آئیڈروفر کی ضرورت پڑتی ہے آئیڈروفر سلیکھ رہے ہیں اور ایک اوبجیکٹ کا کلرہ ڈریک کر کے دوسرے ہمیں پھینگ دیں چاہے آوٹلین کا فیلم میں کر دیں اس فیلم کا آوٹلین میں کر دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا